اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا اور بل آئیکن کو ضرور دبانا تاکہ اگلی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سبق نمبر دو حضرت اسمان غنی سوال اور جواب پہلا سوال ہے ایک جملے میں جواب لکھئے اس کا نمبر ایک ہے خلافت راشدہ کسے کہتے ہیں تو اس کا جواب لکھنا ہوگا حضرت ابوبکہ صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت اسمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں اب اسی کا نمبر دو ہے سلیم شہزاد کی مشہور کتابوں کے نام لکھئے تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا فرہنگی عددیات دعا پرمنتشر جین سے جملے تک اور ویرگاتھا سلیم شہزاد کی مشہور کتابیں ہیں اب اسی کا نمبر تین ہے مدینہ کے لوگ کیوں پریشان تھے تو اس کا جواب ہے سخت قہد سالی کی وجہ سے مدینہ کے لوگ پریشان تھے اب اسی کا نمبر چار ہے مسلمانوں کے لیے کومے سے پانی حاصل کرنا کیوں دشوار تھا تو اس کا جواب لکھنا ہوگا کوئے کا یہودی مالک پانی بہت زیادہ قیمت پر فروق کرتا تھا اس لیے مسلمانوں کے لیے کوئے سے پانی حاصل کرنا دشوار تھا نمبر پانچ پانی سے متعلق لوگوں کی شکایت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا تو اس کا جواب ہے پانی سے متعلق لوگوں کی شکایت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لوگوں کو پانی کی تکلیف سے بچا کر اللہ کی خوشنودی کون حاصل کرے گا اور اسی کا نمبر چھے ہے بی بی رقیہ کون تھی تو اس کا جواب لکھنا ہوگا بی بی رقیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی جو حضرت عثمان کے نکاحوں میں تھی اب نمبر ساتھ ہے حضرت عثمان کو زنہ رین کیوں کہتے ہیں تو اس کا جواب لکھنا ہوگا بی بی رقیہ کے وسال کے بعد یعنی انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی بی بی امی قلسوں سے حضرت عثمان کا نکاح ہوا تھا اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کو زنہ رین کہتے ہیں اب اسی کا نمبر آنٹھ ہے حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ساتھ مدینہ حجرت کی تو اس کا جواب لکھنا ہوگا حضرت عثمان نے اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ حجرت کی اب نمبر نو ہے حضرت عثمان رضی اللہ علیہ انہوں کتنے برس خلیفہ رہے تو اس کا جواب ہے حضرت عثمان گیارہ برس خلیفہ رہے اب نمبر دس ہے شہادت کے وقت حضرت عثمان کی عمر کیا تھی تو اس کا جواب ہے شہادت کے وقت حضرت عثمان کی عمر اسی برس تھی اب اگلا سوال ہے مختصر جواب لکھئے اس کا نمبر ایک ہے یہودی پورا کونہ فروخت کرنے پر کیوں مجبور ہو گیا تو اس کا جواب لکھنا ہوگا جس دن کونہ یہودی کا نہ ہوتا مسلمان دو دنوں کا پانی جمع کر لیتے اس طرح دوسرے دن یہودی سے پانی خریدنے کوئی نہ جاتا اس لیے پریشان ہو کر یہودی پورا کونہ فروخت کرنے پر مجبور ہو گیا اب اسی کا نمبر دو ہے حضرت عثمان کا سرابہ چند جملوں میں لکھئے تو اس کا جواب لکھنا ہوگا حضرت عثمان کا قد میانہ تھا ان کا بدن مضبوط تھا وہ بہت خوبرو تھے ان کے چہرے میں پڑی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی مشابہت پائی جاتی تھی اب اسی کا نمبر تین ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کردار کی خوبیاں بیان کیجئے تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہایت باہیا سابر اور نرم دل تھے وہ بہت سخی تھے اپنی سخاوت کی وجہ سے غنی کہلاتے تھے وہ بہت صفائی پسند تھے روزانہ غسل کرتے ساف سترے کپڑے پہنتے اور خوشبو لکاتے تھے خود سادہ کھانا کھاتے لیکن مہمانوں کو ہمیشہ لذیذ اور امدہ کھانا گھلاتے تھے نہ وہ خود کو عام مسلمانوں سے بردر سمجھتے اور نہ کبھی اپنی تقریم کی خواہش کرتے اب اسی کا نمبر چار ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اصلاحات سے کیا فائدے حاصل ہوئے تو اس کا جواب ہے حضرت عثمان کی اصلاحات سے اسلامی حکومت نے بہت قوت حاصل کر لی تھی پیرونی ملکوں سے آنے والے جزئے کی رقم میں اضافہ ہو گیا تھا تجارت، زیرانت اور تعلیم کے میدان میں کافی ترقی ہوئی تھی اب اگلا ہے وسط میرے بیان کی سبق کی روشنی میں ان جملوں کی وضاحت کیجئے پہلا جملہ ہے مجھے تو اس مال کے بدلے دس گنا زیادہ قیمت ملنے والی ہے تو اس کی وضاحت اس طرح لکھنے ہوگی یہ بات حضرت عثمان غانی رضی اللہ عنہ نے ان تاجیروں سے کہی تھی جو ان کے غلے کو دگنی قیمت پر خریدنا چاہتے تھے حضرت عثمان کو دنیاوی فائدہ عزیز نہیں تھا وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے دس نیکیوں کا سباہ بتا کرتا ہے اس لئے انہوں نے اپنا سارا غلہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا اور تاجیروں سے کہا کہ مجھے تو اس مال کے بدلے دس گنا قیمت ملنے والی ہے اب اسی کا نمبر دو ہے اللہ نے جو خلط مجھے پہنائی ہے اس کو میں اپنے ہاتھ سے نہ اتاروں گا تو اس کی وضاحت اس طرح لکھنی ہوگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو چھے صحابہ رضی اللہ کی جماعت نے باہامی مشورے سے مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کیا تھا بعض مخالفین ان کی نرم دلی اور نرم مزاجی کا فائدہ اٹھا کر انہیں اس جلیل القدر عہدے سے ہٹانا چاہتے تھے اس لئے وہ بزد تھے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں مگر حضرت عثمان سمجھتے تھے کہ یہ اعزاز اور مرتبہ اللہ کی جانب سے ہیں اس لئے انہوں نے اپنے مخالفین سے کہا کہ اللہ نے جو خلق مجھے پہنائی ہے اس کو میں اپنے ہاتھوں سے نہ اتاروں گا اب اگلا ہے وجوہات بیان کیجئے اس کا نمبر ایک ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ملازم کو زور سے کان پکڑنے کے لئے کہا تو اس کی وجہ اس طرح لکھنی ہوں گی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد بھی کبھی خود کو عام مسلمانوں سے بہتر اور افضل نہیں سمجھا ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ملازم سے کہا کہ میں نے تجھ سے جو زیادتی کی ہے مجھ سے اس کا بدلہ لے لے زد کر کے انہوں نے ملازم سے اپنے کان پکڑوائے اور خوب زور سے پکڑنے کے زد کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کا بدلہ آخرت کے بدلے سے آسان ہے اسی کا نمبر دو ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے باغیوں کو مکان میں گھسنے سے روکا تو اس کی وجہ ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ باغیوں کے تیور اور ارادے سے پخوبی واقف تھے وہ حضرت عثمان غانی رضی اللہ عنہ کے بہی خود تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ باغی ان کے مکان میں گھس کر ان کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے اس لیے انہوں نے باغیوں کو مکان میں گھسنے سے روکا اب اگلا ہے زہر قلم اس سبب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دو سعودوں کا ذکر آیا ہے پہلا کوئے کا سعودہ اور نمبر دو غلے کا سعودہ ان دونوں سعودوں پر پانچ پانچ جملے لکھئے تو چلیے اس کا جواب دیکھتے ہیں پہلا ہے کوئے کا سعودہ کوئے کا مالک ایک یہودی تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کوئے کے مالک سے ملے اس سے کوئے خریدنے کی بات کی بڑی سعودے پانچی کے بعد یہودی صرف آدھا کوئے فروخت کرنے پر راضی ہوا آدھا کوئے اس شرط پر فروخت کیا گیا کہ ایک دن کوئے خریدنے والا پانی استعمال کرے گا اور دوسرے دن یہودی کوئے کے پانی کا مالک ہوگا اب اگلا سعودہ ہے غلے کا سعودہ مدینہ کے بہت سے تاجیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلے کا دگنی قیمت پر سعودہ کرنا چاہتے تھے آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ مجھے تو اس مال کے بدلے دس گنا زیادہ قیمت ملنے والی ہیں یہ سن کر تاجیروں کو حیرت ہوئی کہ دس گنا نفع پر ان کا مال کون خریدے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سارا غلہ ضرورت مندہ ہوا میں تقسیم کر دیا انہیں دنیاوی نفع سے زیادہ آخرت کا نفع پیارا تھا انہوں نے تاجیروں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے دس نیکیوں کا سواب عطا کرتا ہے اب اگلا ہے تلاش و جستجو مختلف صحابہ رضی اللہ عنہ کے القاب جمع کیجئے اور انہیں پیاز میں لکھئے مثلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کربلا کہا جاتا تھا اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خاتون جنت کہتے تھے تو اسی طرح سے ہمیں یہاں پر جو باقی صحابہ کے نام دیئے گئے ہیں ان کے القاب لکھنے ہوں گے تو سب سے پہلے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تو انہیں سید الشہدہ کہا جاتا تھا اس کے بعد ہے حضرت پلال رضی اللہ عنہ تو ان کا لقب ہے معزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہے حضرت خالق بن ولید تو ان کا لقب ہے سائب اللہ اس کے بعد ہے حضرت ابوکر رضی اللہ عنہ ان کا لقب ہے صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا لقب ہے فاروق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کا لقب ہے غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تو ان کا لقب ہے حیدر کرر تو اس طرح سے ہمیں یہ القاب لکھنے ہوں گے اب اگلا ہے بولچال جملوں میں استعمال کیجئے خوشنودی حاصل کرنا قیمت ادا کرنا حیرت ہونا مشورہ کرنا اور محاصرہ کرنا تو ان الفاظ کو ہمیں جملوں میں استعمال کرنا ہوگا تو سب سے پہلے ہیں خوشنودی حاصل کرنا اس کا جملہ دیکھ لیتے ہیں صراط مستقیم پر چل کر ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے قیمت ادا کرنا اس کا جملہ ہے آزادی قیمت والوں نے اپنی جانوں کی قیمت ادا کر کے آزادی حاصل کی اس کے بعد ہے حیرت ہونا اس کا جملہ لکھنا ہوگا سائنس کی روزبزوں ترقی دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہیں اس کے بعد ہے مشورہ کرنا اس کا جملہ ہے کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے آپ قسمیں مشورہ کرنا اچھا ہوتا ہے آخری ہے محاصرہ کرنا تو اس کا جملہ لکھنا ہوگا دشمنوں کی فوج جب کسی خیلے کا محاصرہ کرتی ہے تو رہست ملنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے یہ جملے میں نے اپنے طور پر اور مثال کے طور پر لکھے ہوئے ہیں آپ لوگ یہاں پر اپنی جملوں کا استعمال بھی کر سکتے ہو اب اس کے بعد ہے خالی جگہ پور کیجئے اس کا نمبر ایک ہے لوگوں کو پانی کی تقلیف سے بچا کر اللہ کی خالی جگہ کون حاصل کرے گا تو یہاں ہمیں لکھنا ہوگا خوشنودی اس کے بعد ہے نمبر دو کون خریدنے والے صحابی نے خالی جگہ منظور کر لیا تو یہاں لکھنا ہوگا سودا نمبر تین حضرت عثمان کا خاندان مکہ کا ایک خالی جگہ اور باقتیار خاندان تھا تو یہاں پر لکھنا ہوگا ممتاز نمبر چار ان کی خالی جگہ کی وجہ سے لوگ انہیں غانی کہتے تھے تو یہاں پر لکھنا ہوگا سخاوت نمبر پانچ انہوں نے کبھی خود کو عام مسلمانوں سے خالی جگہ اور خالی جگہ نہیں سمجھا تو یہاں ہمیں لکھنا ہوگا بردر اور ابزل اور نمبر چھے اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے دس نیکیوں کا خالی جگہ کی عطا کرتا ہے تو یہاں پر ہمیں لکھنا ہوگا سواب اب ادلاہیں غور کر کے بتائیے اس کا نمبر ایک ہے یہودی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کونہ فروخت کرتے وقت خوب سعودے بازی کیوں کی تو اس کا جواب ہے یہودی دراصل کونہ فروخت کرنا نہیں چاہتا تھا وہ زیادہ قیمت پر پانی پیچ کر خوب نفع کمانا چاہتا تھا اس لئے اس نے خوب سعودے بازی کی کہ اگر اسے کونہ پیچنا بھی پڑے تو خاطر خواہ نفع ملے اسی کا دوسرا ہے مثال دیکھ کر بتائیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے جس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان کے آدات و اتوار اور طور طریقے پسندیدہ تھے علاوہ حضرت ان کی والدہ عربیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی رقیہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیا تھا ان کے فوت ہونے کے بعد اپنی دوسری بیٹی بی بی عمی قلسم کو بھی آپ رضی اللہ عنہ سے بھی آہا ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے بہت محبت کرتے تھے اب اگلا ہے زیل کے جملے درست کر کے لکھئے اس کا نمبر ایک ہے کبھی عام ابزل انہوں نے خود سے نہیں کو مسلمانوں بردر اور سمجھا تو یہ جو جملہ ہے اس کی ترتیب بدل کر لکھی گئی ہے اور اس ترتیب کو ہمیں درست کر کے لکھنا ہوگا تو اس کا جواب اس طرح ہوگا انہوں نے کبھی خود کو عام مسلمانوں سے بردر اور ابزل نہیں سمجھا اسی کا دوسرا جملہ ہے اپنے ملازم ضد پکڑوائیں کر کے انہوں سے کان میں سمجھا تو اس کو ہمیں درست کر کے اس طرح لکھنا ہوگا ضد کر کے انہوں نے ملازم سے اپنے کان پکڑوائیں اسی کا نمبر تین ہے ضرورت سارا تقسیم عوام مند غلہ کر دیا میں تو اس کی صحیح ترتیب اس طرح ہوں گی سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا اور چوتا ہے عمر ان تھی زیادہ اس وقت کی سے اسی سال تو اس کا صحیح جملہ اس طرح بنے گا اس وقت تو ان کی عمر اسی سال سے زیادہ تھی تو اس طرح سے اس سبق کے سارے سوالات کی جوابت ہمیں حل کرنے ہوں گے امید ہے آپ لوگوں کو تمام سوالات کی جوابت اچھی طرح سے سمجھ میں آگئے ہوں گے اگلے میڈے میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی